سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساش احزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز محلی کورونا وارث نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 31 زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی دن میں پندرہ سو سے زائد نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے آٹے کی زائد قیمتوں سے غریب آدمی سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں حکومت غریب افراد کو ریلی فراہم کرنا چاہتی ہے قومی ساملے میں شور شرابہ حکومتی اور اپوزیشن عرقین گتھم گتھا ہو گئے دھکم پیل سے کئی میمران گر پڑے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے پنجاب اور پختون خواہ میں بلدیات انتقابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کر آئے گئے جواب کے مطابق تین مراحل میں انتقابات ہوں گے ہم نے کشمیر کو آزاد کر آ رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں حضب اختلاف کو ہم ٹوف ٹائم نہیں دے رہے عمل کا رد عمل دیں گے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وارث 31 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد 11833 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد 5,50,540 ہو گئی وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1589 کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,69,311 سن میں 2,48,919 خیبر پختونخواہ میں 67,803 بلوچستان میں 18,840 گلگت بلتستان میں 4,912 اسلام آباد میں 41,655 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,100 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 80,85,427 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,173 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,588 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,971 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 31 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,833 ہو گئی پنجاب میں 4,821 سن میں 4,036 خیبر پختون خواہ میں 1,931 اسلام آباد میں 4,78 بلوچستان میں 1,96 گلگت بلتستان میں 1,02 اور آزاد کشمیر میں 2,79 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی تمام تر توجہ عام آدمی کو ریلیف کی پرہمی پر مرکوز ہے زیر غور تجاویز کو فوری طور پر حتمی شکل دی جائے تاکہ ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی تمام تر توجہ عام آدمی کو ریلیف کی پرہمی پر مرکوز ہے بنیادی اشیاء ضروریہ میں غریب افراد سب سے زیادہ آٹے کی قیمتوں سے متاثر ہوتے ہیں تمام تر ضروری انتظام اقدامات کو اس حوالے سے یقینی بنایا جائے زیر غور تجاویز کو فوری طور پر حتمی شکل دی جائے تاکہ ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے قبل عزید وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا جس میں وزیر خزانہ وزیر براہ اقتصادی امور گورنر اسٹیٹ بینک اور سینئر افسران شریک ہوئے اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور بریفنگ دی گئی کہ کاروباری برادری کی جانب سے معیشت کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں کا بھرپور خیر مقدم کیا جا رہا ہے ان پالیسیوں کی بدولت کاروباری برادری کی حوصلہ افضائی ہوئی ہے ان کو کرونا کے باوجود بھی کاروبار کرنے کے لیے موافق پیزہ ویسرائی ہے اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں جس پر کہا گیا کہ ان تجاویز میں مختلف انتظامی اقدامات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بروئے کارلا کر نظام کی شفافیت اور کسانوں کے استحصال کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان گتھم گتھا ہو گئے جبکہ ایوان مچھلی بزار کا منظر پیش کرنے لگا پارلیمند میں دھکم پیل کی وجہ سے کئی ارکان گر پڑے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوب کی جانب سے قامی اسمبلی کے اجلاس کے دوران صاحب کا حکومتوں پر تنقید کیے جانے پر اپوزیشن صیف پہ ہو گئی تنقید پر احتجاج کے دوران ایوان مچھلی بزار کا منظر پیش کرنے لگا اس دوران حکومتی اور اپوزیشن کے درمیان مکوں اور گھوسوں کا آزادانہ وار بھی کیا گیا عمر ایوب نے چالنج دیا کہ اپوزیشن میں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میرے حلقے سے لڑے میں مسلم دیگ نون کو چالیس ہزار بوٹوں سے ہرا کر اسمبلی پہنچا ہوں عمر ایوب کے بیان پر اپوزیشن کے تمام ارکان نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور شدید احتجاج کیا ارکین نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی اور ڈائس بجاتے رہے جس سے ایوان میں شدید شور شرابہ ہوا اور کانپڑی آواز بھی سنائی نہ دی اپوزیشن ارکین نے اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کیا گو امران گو اور آٹا مہنگا روٹی مہنگی کے نارے مارے اپوزیشن کی ہلڑ بازی کے دوران قومی اسمبلی میں متعدد ارکان دھکم پیل کی وجہ سے گر پڑے جبکہ اپوزیشن رکن سید نویت قمر نے جپٹی اسپیکر کا مائک اتار دیا اسپیکر ڈائس کے سامنے حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے جس کے بعد جپٹی اسپیکر نے اجلاس کی کاروائی موطل کر دی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا گیا جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں مرحلہ وال انتخابات ہوں گے پہلے مرحلے میں آٹھ اپریل دوسرے مرحلے میں 29 مئی کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کے بارے میں جواب جمع کراتے ہوئے آگاہ کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں مرحلہ وال انتخابات ہوں گے پہلے مرحلے میں آٹھ اپریل کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے دوسرے مرحلے میں 29 مئی کو انتخابات ہوں گے پہلے مرحلے کا اعلان 12 فروری اور دوسرے مرحلے کا اعلان 25 مارچ کو کیا جائے گا پنجاب میں پہلے مرحلے میں 20 جون کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے دوسرے مرحلے میں 16 جولائی اور تیسرے مرحلے میں 8 اگست کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان بھی مرحلہ وار کیا جائے گا پہلے مرحلے کا اعلان پارہ اپریل دوسرے مرحلے کا اعلان اٹھارہ مائی اور تیسرے مرحلے کا اعلان دو جھول کو کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے مطابق کنٹونمنٹ بوٹس میں بلدیاتی انتخابات آٹھ اپریل اور انتیس مائی کو ہوں گے کنٹونمنٹ بوٹس میں انتخابات کے پہلے مرحلے کا اعلان بارہ فروری کو ہوگا جبکہ دوسرے مرحلے کا اعلان پچیس مارچ کو ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ اور ادم احتمال سے آگے نہیں جائے گی اپوزیشن سے توقع رکھتا ہوں اکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحاریخ سے حکومتیں نہیں جاتیں ہم نے ایک سو چھبیس روز تھرنا دیا لیکن حکومت نہیں گئی امید ہے پی ڈی ایم لانگ مارچ اور ادم احتمال سے آگے نہیں جائے گی جو بول رہے ہیں استیفے دیں گے وہ اپنے فیصلے پر غور کریں استیفوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم استیفے دیں گے انہیں اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے ایک تو ان کے استیفے دینے سے قیامت نہیں آ جائے گی لیکن اس سے جمہوری بیچینی ضرور پھالے گی راول پنڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے غصے میں کمی آ چکی ہے حکومت کے تین سال ہو گئے ایک سال رہ گیا چوتھے سال انتخابی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں سینٹ الیکشن مارچ میں ہوں گے جن سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی پزر رحمان اگر سینٹ الیکشن میں خود حصہ لیں گے تو ان کے غصے میں کمی ہو جائے گی اوپن ووٹ پر پی پی اور مسلم لیگ دونوں نے میساق کے جمہوریت میں دسخت کیے اب مکر گئے یہی وہ سینٹ ہے جس میں چونسٹ ووٹ تھے تھوڑی دیر میں کم ہو گئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیراعظم کی خواہش ہے سینٹ انتخابات میں خریدو فروخ نہ ہو اور ممبر میں جررت ہو وہ سینہ تان کر ووٹ دے سکے سینٹ الیکشن میں اوپن ووٹنگ میں اوپوزیشن کو حصہ لینا چاہیے اوپوزیشن سے توقع رکھتا ہوں اقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے جس میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ مارکٹ میں ہوتا ہے پی پس پارٹی سے میرا کوئی رابطہ نہیں پی ڈی ایم آج یہ جو بھی فیصلہ کریں گے کل لال حویلی کے باہر چواب دوں گا اور عمران خان چاہتا ہے کہ یہ ووٹوں کی خریدو فروخ نہ ہو اور ممبر میں جررت ہو کہ وہ سینہ تان کے اوپن ووٹ سے اپنی پارٹی کو ووٹ دے سکے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات موسیقی موسیقی